اسلام علیکم ناظرین میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا ناظرین یہ میرا موضوع ہے اردو پڑھنا کس طرح سیکھیں ویڈیو کا میرا پارٹ نمبر 35 بن چکا ہے اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر 36 تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور اردو کو پڑھنا سیکھتے ہیں آپ پڑھئے میں اس ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سے آپ کو اردو کو پڑھنا اسٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ سے تو ہم چلیے ہم شروع کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں نمبر لکھا ہوا ہے نمبر یہ ساتھ اردو کے اندر یہ ساتھ ہوتا ہے نمبر ساتھ یہ راہ ہے واو ہے زاہ ہے یہ یا ہے روزے اگر یہ یا کے جگہ پہ اگر گل والا یا آئے گا تو یہ ہو جائے گا روزی لیکن یہاں پہ لمبا والا یا روزے اس کے اندر دیکھیں یہ ہے میں میں کے اندر کتنا ورڈ ہے تین ورڈ ہے میم دونکتہ والا یا یہ گول والا نون گنہ اسے ہندی کے اندر چان بندو ہوتا ہے یا انسوار ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کے اندر نون گنہ کا کام کرے گا پھر اس کے آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے دن دان ننظر دن کاف وزبر کو یہ کاف ہے یہ ہا ہے یہ علف ہے تو کاف کو یہ ہا میں ملے گا ہا جو ہوتا ہے دو شک دو طرق ہوتا ہے ایک ہا دیکھیں یہ والا یہاں پہ ہے ایک یہ ہے یہ ہا الگ ہوتا ہے اور یہ ہا جو ہوتا ہے یہ اگر کسی لفظ کے اندر ملے گا تو اس کا میننگ مطلب اور انداز اس کا بدل جاتا ہے جیسے کی کعپ محا لگا کہ نہیں بولنا ہے یہ ہا کے لئے استعمال ہوگا اور یہ ہا کے لئے کعپ محا لگا کھا کعپ محا لگا کھا کھا کو اب علیف میں ملا دینا ہے کھا علیف زبر کھا پھر یہ نون ہے علیف ہے کھانا روزے میں دن کو کھانا پینا منع ہے نمبر آٹھ جو بچے روزہ رکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں روزہ رہا ہے کعپ محا لگا کھا اب کھا کے اندر راہ کو ملا دینا راہ کھا رکھ تا یا زبر تے رکھتے ہیں ان کو بڑا سواب ملتا ہے نمبر نو روزہ رکھو تو اللہ کو یاد کرو کوئی بری بات زبان سے نہ نکالو یہ نون ہے ایک نکتہ والا یہ کاف ہے پھر یہ کھاڑا جو ہے یہ علیف ہے نون زرنی کافل زرکا لام واو پیش لو نکالو کسی کی کسی کی یہ کافزر کی سینیہ جرسی کسی کی برائی نہ سنو اور تھوڑا ہم اوپر کرتے ہیں نمبر دس پہ ہم آگئے ہیں نمبر دس جسے اللہ تعالی نے دیا ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے کاف مہا لگا کھاک حاضر کی لام نزول اللہ یہ حمزہ ہے حمزہ یادبر ایک کھلائے ننگوں کو کپڑا پہنائے پیاسوں کو پانی پلائے غریبوں اور مہتاجوں کی مدد کرے اور تھوڑا ہم اوپر کرتے ہیں نمبر 11 جو لوگ زکاة دیتے ہیں خیرات کرتے ہیں اور روپیا روپے الگ ہوتا ہے اور روپیا روپیا پہ شروع پازر پی روپیا حضبریا روپیا لگا کر حج کو جاتے ہیں وہ اللہ کے نام پر خرج کرتے ہیں میں اللہ کی طرف سے ان کو بڑا ثواب ملے گا میں آپ کو ٹھر ٹھر کی اس لئے پڑھا رہا ہوں میں تو فاشٹ بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن میں فاشٹ پڑھ دوں گا تو پھر میرا ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا اس لئے میں ٹھر ٹھر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو لبز کو میں الگ الگ کر کے میں آپ کو سمجھا سکوں اور آپ سمجھ بھی سکیں نمبر بارہ جو اللہ کے نام پر نہیں دیتا یہ ایک نکتہ والا نون یہ ہا یہ دو نکتہ والا یا یہ ننگنہ ننزورنہ ہا یا ذریحی ننگنہ نہیں نہیں دیتا وح بخیل ہے ایک نکتہ میشے ہے تو با ایک نکتہ اوپر ہے تو کھا دو نکتہ والا یا یہ لام قیامت کے دن بخیل پر بڑا عذاب ہوگا نمبر تیرہ آدمی جو کام کرے اللہ کے واسطے کرے تو یہاں تک ہم یہاں سے دوسری ویڈیو کے اندر سمجھائیں گے میں آپ کو ایک صفحہ میں آپ کو سبق دیا ہوں یہ سبق کو آپ یاد کر لیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کے اندر جو میں سمجھانے کی کوشش کیا ہوں آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اپنے دوست احباب میں بھی ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ان سے فائدہ ہو